موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفذه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ربی شرح لي صدری ویسر لي امري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم ربی يسر ولا تعسر وتمم بالخیر محترم ناظرین علم و عمل کے موضوع پر سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں عمل کے تعلق سے تین شرائط آپ کے سامنے رکھی گئی تھی پہلی شرط ایمان دوسری شرط اقلاص نیت اور تیسری شرط ہے ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے قوشتہ درس میں ہم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جہاں محبت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات پر بھی عمل کرنے کی سختی سے ضرورت ہوتی ہے آج مسلم معاشرے کے اندر اگر ہم کسی سے سوال کریں کیا آپ کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہیں لیکن جب ہم ان کو عملی میدان میں دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ان کے اندر کوئی ایسی علامت کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی جس کے بارے میں ان کے حق میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ لوگ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ محبت کرنے والے کے پاس اس کی علامات کا پایا جانا ضروری ہے اور جب تک اس کے اندر محبت کی علامتیں نہیں پائیں جائیں گی تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں کیا ہیں یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ ان اصول کو سامنے رکھے کہ آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہوں میرے اندر وہ علامتیں ہیں کے نہیں اہل علم نے اس کی چار علامتیں بیان کی ہیں آئیے سب سے پہلی علامت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جا آرجل من الانسار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محزون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص غمگین ہو کر آیا غمزدہ ہو کر کے آیا اس کی شکل اتری ہوئی تھی عجیب سی قیفیت اس نے بنای ہوئی تھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کو دیکھ کر کے پڑھ لیتے تھے کہ یہ خوش ہے یا نا خوش ہے اس کے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے سے افسردگی نظر آ رہی تھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا اے فلان کیا بات ہے تو غمزدہ نظر آ رہا ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے کوئی مسئبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تمہارے پاس کیا پریشانی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے کو لے کر میں رات دن فکر مند رہتا ہوں پریشان رہتا ہوں کروں تو کیا کروں بتایا بھی نہیں جاتا تکھایا بھی نہیں جاتا چھپایا بھی نہیں جاتا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں غمزدہ ہوں غمگین ہوں رات دن بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے اللہ اکبر وہ کون سی فکر تھی اس صحابی کو وہ کون سی فکر تھی جو اس کو غمزدہ کر رہی تھی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر وہ پریشانی پیش تو کرو وہ ہے کیا چیز جس پریشانی میں مبتلا ہو کون سی فکر تم کو کھائے جا رہی ہے قال تو صحابی نے کہا اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبح شام آپ کو دیکھتے ہیں صبح شام ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ اڑتے بیٹھتے ہیں آپ کی مجلسوں میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں لیکن ایک مسئلہ میرے پاس یہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں اور اس مسئلے کو لے کر پریشان ہوں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے موت واقع ہو جائے گی آپ بھی چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور فکر یہ لاحق ہو رہی ہے کہ آپ تو کل قیامت کی دن جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے ہم وہاں کیسے پہنچ پائیں گے اللہ اکبر فکر ہے تو کس چیز کی ہے فکر ہے تو کس چیز کی ہے فکر یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تمنا کرتے تھے اور یہ پہلی علامت ہے محبت کی کہ آدمی کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہمیشہ ہونی چاہیے صحابی رسول ہیں لیکن فکر ہے اور فکر کھائے جا رہی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ جنت میں ہوں گے نبیوں کے ساتھ ہوں گے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے جنت الفردوس میں ہوں گے میں یہ سوچ رہا ہوں میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ آخر میرا مقام کہاں ہوگا پتہ نہیں کون سے مقام پر میں رہوں گا کہاں رہوں گا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے لیکن آپ کے بارے میں یہ بات تو پکی ہے کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہیں گے لیکن میں اس کو لے کر پریشان رہتا ہوں آپ کا دیدار تو دنیا میں ہو جاتا ہے آخرت میں آپ کے دیدار کی تمنا ہے دنیا میں بھی آپ کی دیدار کی تمنا رہتی ہے ہمیشہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں لیکن یہ سوچنا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاة والسلام نازل ہوتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاة والسلام نازل ہوتے ہیں اور قرآن کریم سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انہتر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی جبرائیل علیہ الصلاة والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں ومن یتع اللہ والرسول ومن یتع اللہ والرسول فأولئیک مع الذین أنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن أولئیک رفيقا ومن یتع اللہ والرسول جو اللہ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے ومن یتع اللہ والرسول فأولئیک مع الذین أنعم الله عليهم کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہوگا اللہ اکبر کتنا بڑا انعام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کرنا میرے لئے اور آپ کے لئے غور کرنے والا مقام ہیں ہم میں سے ہر شخص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی اس سے دیدار کی تمنا بھی کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے اولاد اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو اولاد بھی یہ کوششیں کرتی ہے کہ ماں باپ کو ہم دیکھتے رہیں ماں باپ کے ساتھ رہیں کسی طریقے سے آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ کا ایک کوئی دوست ہے عورتوں میں اگر لے لیں کوئی ایک عورت اپنی سہیلی سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو ان کے دلوں کی اندر ایک عارض ہوتی ہے ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم بار بار ملاقات کرتے رہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں ہو بہو یہی معاملہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے کیوں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے محبت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے نصیب ہو ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت ہمیں نصیب ہو اللہ اکبر وہ صحابی کے اندر کیا تڑپ تھی وہ صحابی کے اندر کیا جذبہ تھا آپ کے دیدار کی تمنا ان کو کھائے جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب بھی نہیں دیا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لے کر نازل ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کل ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہوگا من النبیینہ نمبر ایک نبیوں کے ساتھ وہ رہیں گے والصدیقینہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے والشہداء شہیدوں کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے یعنی اولیاء اکرام کے ساتھ رہیں گے مفسرین محدثین ائمہ اکرام کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے ایسے بھلے کام نیک کام کیے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے بھلائیوں اور کار خیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت میں ان کو داخل کیا ہوگا ویسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو رکھے گا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنہ کریں گے جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے سوال کیا تھا تم پریشان ہو رہے تھے یہ لو جواب آ چکا ہے رب ذوالجلالی والاکرام نے جبرائیل کو بھیج کر کے تمہارے سوال کا جواب دلوائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ چیزیں ہیں یہ محبت کا سمرہ ہے اور ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے آئیے ایک دوسری حدیث کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت کی پہلی علامت کیا ہے صحیح مسلم اور سنن ابو دعوت کی روایت ربیع بن کعب الاسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہتا تھا آپ کے قضاء حاجت کے لیے پانی کا انتظام کرتا آپ کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگا رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام ہمیشہ لگے رہتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامر مرتبے کو جانتے تھے اسی لیے ہمیشہ خدمت میں رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بن قعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اے ربیع خدمات تو تم کر ہی رہے ہو اگر کچھ چاہیے تو مانگ لو اگر کچھ چاہیے تو سوال کرو ربیع بن قعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پوچھنے کے لیے سوال کرنے کے لیے کہا ہے میرا سوال یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں اللہ اکبر اللہ اکبر سوچی اور غور کیجئے اگر ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے جگہ پر ہم ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگتے یہی کہتے نا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے وہ ہر پہاڑ سنے والا ہو جائے دعا کر دیجئے فلا چیز نصیب ہو جائے دعا کر دیجئے میرا فلا معاملہ حل ہو جائے ہم ہوتے تو یہی کہتے یاد رکھیے صحابہ اکرام دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے ان کا ٹارگٹ دنیا نہیں آخرت تھی وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے دنیا سے زیادہ آخرت پر ان کی نظر تھی کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اسی لیے صحابی رسول ربیع بن قابل اسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال کرنے کے لیے کہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میری تمنا یہی ہے میری خواہش یہی ہے میری آرزو یہی ہے میرا شروع بھی یہی ہے میرا آخر بھی یہی ہے میری ابتداء بھی یہی ہے میری انتہا بھی یہی ہے اللہ اکبر کیا ہمارے اندر ایسے خواہشات ہیں تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا آو غیر ازاک ٹھیک ہے تم تو جنت میں رہو گی اس میں تو کوئی شک و شبا نہیں ہے اور یہاں یہ بات یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس صحابی نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا جس صحابی نے صحابہ اکرام کی یہ فضیلت ہے صحابی ہونے کا شرف ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس صحابی نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا اور اس کو موت اسلام پر وی وہ کبھی جہنم میں نہیں جلایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے جنت میں تو تم جاؤ گے ہی اور کچھ چاہیے تو مانگو تو صحابی رسول کیا کہنے لگتے ہیں قلتو ہوا ذاک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے صرف یہی چاہیے جو میں نے پہلے دہرایا ہے وہی چیز مجھے چاہیے اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے ہوئے میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالی کی عبادت کرو زیادہ سے زیادہ رب کو منانی کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے ہوئے میری مدد کرو اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ ہی وہ عبادت ہے جس میں بندے کو اللہ تبارک تعالی سے قرب حاصل ہوتا ہے جب بندہ سجدے کر کے رب کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالی کی رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے رب ذوالجلالی والکرام اگر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا جنت اس کا بدلہ ہوگا اس لئے غور کریں اور سوچیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور کون سے راستے پر جا رہے ہیں تو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں محبت رسول کی پہلی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی ہمیشہ تمنا کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری علامت دوسری علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور اپنا مال نچھاور کرنے کی ہمیشہ کامل استعداد ہونی چاہیے یہ دوسری علامت ہے اپنی جان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار رہیں اور اپنا مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے فیدہ کرنے کے لئے تیار ہیں آئیے دلائل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طورانی کی روایت ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بدر کے موقع پر ان کو کفار اور مشرقین پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ان کو بہت تکلیفیں دیتے ہیں عذیتیں پہنچاتے ہیں کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا ان کو تکلیفیں دیتے ہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے خنجروں سے ان کو چبویا جاتا ہے ہر طرح سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اور ان کو فانسی پر لٹکایا ہوا تھا تو ایسے وقت میں وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کرتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تم کو چھوڑ دیا جائے ذرا سوچیں اور غور کیجئے کہ کفار اور مشرقین نے کیا حربہ استعمال کیا تکلیفیں ان کو دے رہے ہیں سولی پر ان کو لٹکایا ہوا ہے اور ایسے وقت میں ان سے سوال کر رہے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوں اللہ اکبر صحابی کا ایمان دیکھئے صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگتے ہیں کہ مجھے یہ گوارہ بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے اور تم تو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ تختہ دار پہ ہوں فانسی کے پھندے آپ کے گلے میں ڈال دیے جائے میں اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا فضاہی کو تو وہ ہسنے لگتے ہیں ایک دوسرے پر جاہے ہستے ہستے گر پڑتے ہیں تو معلوم کیا ہوا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا گوارہ نہیں کیا کیا ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر اسلام کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کے روپ میں پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمان کو تیار رہنا ہے اپنا سب کچھ اپنی جان اپنا مال لٹانے کے لیے اسی طریقے سے ایک شاعر کہتا ہے جو مال مانگے تو مال دے دیں جو مال مانگے تو مال دے دیں جو جان مانگے تو جان دے دیں مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر شخ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے دعوت کے لیے یہ دیکھ لے کہ آیا یہ دو علامتیں ہیں کے نہیں پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنہ اور دوسری علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دو علامتیں پیش کی گئی ہیں ان دونوں علامتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح اترنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی